بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا ہونے والا بچہ کس سے مشابہت رکھے ماں سے یا باپ سے طریقہ جانئے فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ ماں یا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ننیال یا تدیار والوں سے مشابہت رکھتا ہے جبکہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کی سوچوں کے مطابق ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بچے کی مشابہت سے متعلق فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام شیئر کر رہے ہیں علی بن محمد نے مرفوع محمد بن حمران سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز وجل نے رحم کے لیے چار برطن خلق کیے ہیں پس نطفہ پہلے برطن میں جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور جو دوسرے برطن میں جائے تو وہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور جو تیسرے برطن میں جائے تو کپیوں کے مشابہ ہوتا ہے اور جو چوتھے میں جائے تو وہ خالاؤں کے مشابہ ہوتا ہے ناظرین جو بھی حاملہ خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا بچہ باپ سے مشابہت رکھے یا پھر ماں سے مشابہت رکھے تو آپ ہمارے روحانی سینٹر سے اپنے نام کی عداد کے مطابق اسم اعظم حاصل کریں اور پھر اسے روزانہ رات کو سونے سے پہلے شہادت کی انگلی سے اپنے پیٹ پر پانچ مرتبہ لکھیں اور اسم اعظم لکھنے سے پہلے یہ تصبر کریں کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ بچہ باپ جیسا ہو تو اپنے شوہر کا چہرہ اپنے تصبر میں لائیں اور یہ عمل کریں اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ بچہ آپ جیسا یعنی ماں جیسا ہو تو اس عمل کو ادا کر کے اپنے پیٹ پر خون مار دیں اور اس عمل کو ٹیلیوری تک بلا ناغا جاری رکھیں انشاءاللہ جس قدر یقین پابندی اور عقیدت سے آپ اس عمل کو ادا کریں گے آپ کو فیض بھی اس قدر ہی عطا ہوگا اس میں عظم حاصل کرنے کے لیے عاملہ خوادین اپنا نام اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھ کر ہمیں سبمنٹ کریں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ